آج ہم بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر کام کہنے جا رہے ہیں آج ہم ایک ایمیج گیلری بنائیں گے جو ہمارے پاس ایمیج گیلری ہوتی ہے بیسیکلی آپ اپنے پیج کے اوپر سیریز آف فوٹوز ہوتی ہیں ان کو ڈسپلی کرواتے ہیں اسے جو آپ کی اپیرنس ہوتی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ ابھی آپ کے سکرین کے اوپر ایک سیمپل ایمیج گیلری ہے یہاں پہ ہمارے پاس تین پکچرز ہیں آج ہم یہی بنائیں گے اب میں اپنا کرسل اس ایمیج گیلری کی اوپر لے گے جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اینیمیٹڈ بھی ہے تو آج ہم اسی کو ہی بنائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں کراوس کر دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایش ٹی ایمل پیج ہے سب سے پہلے ڈیو اور اس کو میں کلاس دلتا ہوں کلاس کا میں جو نیم دوں گا وہ گیلری دوں گا فرس اس کے اندر میں ایک ایمیج لگاتا ہوں ایمیج کا جو سورس ہے وہ مارے پاس ایک پکچرز کا فولڈر ہے پکچرز کے فولڈر کے اندر مارے پاس یہ پکچر ہے اس کو ہم تارگر کرتے ہیں بی بی ڈاٹ جے پی جی ابھی ہم جسٹ ایک ہی پکچر کو ٹارگٹ کریں گے اور اس کو سیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں جب ہم ایک پوری کمپلیٹ سیکھ لیں گے ایڈ دی انڈ جب ہماری پکچر وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی ویڈن فیو سیکنڈ کے اندر ہم ملٹیپل پکچرز اپنے گیلری کے اندر لگا سکتے ہیں اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں بی بی پک اس کو میں ویڈھ دی دیتا ہوں ویڈھ میں اس کو سیکھ ہنڈڈ دی دی دیتا ہوں اور اس کو میں height بھی دیتا ہوں height اس کی میں 400 رکھ دیتا ہوں اس کو close کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک اور ڈیویوز کرتے ہیں اور اس کو میں class دیتا ہوں class کا میں جو name دوں گا وہ description دے دوں گا اور description کے اندر ہم ایک paragraph دیتے ہیں اور اس کو ہی میں class دیتا ہوں class میں دیتا ہوں description para اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں add a description of the image here اور اس کے نیچے ہم ایک link دیتے ہیں link کا میں class دیتا ہوں class میں جو دوں گا description link دوں گا اور href اس کی میں location dummy دیتا ہوں hash اور یہاں پہ میں learn more یہ مار پاس بلکل basic html کام ہے جو ہم نے کر دیا ہے اس کو ہم save کرتے ہیں اور اس کو run کرتے ہیں اب یہاں پہ دے کہ مار پاس ایک picture ہے اس کے نیچے description ہے اور اس کے نیچے ایک link ہے اب یہ سب کی styling کرتے ہیں اپنے style shoot کے اندر جاتے ہیں سب سے پہلے body مار پاس selector ہے اور اس کا جو میں found family ہے وہ area rounded empty کر دیتا ہوں اور ہمار پاس یہ پوری جو division ہے اس کو handle کرتے ہیں اس کے styling کرتے ہیں تو اس کے لیے مار پاس جو class کا name تھا وہ gallery تھا تو div dot gallery سب سے پہلے میں اس کو border دیتا ہوں border اس کو میں one pixel solid اور grey کرتے دیتا ہوں اور اس کو میں margin بھی دیتا ہوں margin اس کو میں five pixel دیتا ہوں اب اس کو save کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا display بھی دیکھتے ہیں تاکہ اس سے آپ کی learning ہو سکے اب یہاں پہ اس کو refresh کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں مار پاس border بھی آگا ہے اس کا جو font ہے وہ بھی change ہویا ہے اور اس کا جو margin ہے وہ بھی اس کو sign ہو گیا ہے اب اس کی جو width ہے اس کو 200 pixel کر دیتے ہیں اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو refresh کرتے ہیں اب یہ جو مار پاس image ہے اس کی styling کرتے ہیں تو اس کے لئے مار پاس div dot gallery class کا name ہے اور ہم نے image کو handle کرنا ہے اور اس کی جو میں width ہے وہ 100% کر دیتا ہوں اور اس کی جو میں height ہے وہ auto کر دیتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں مار پاس جو image ہے اس کی جو height width ہے وہ adjust ہو گیا ہے اب مار پاس جو next cam ہے وہ یہ ہے مار پاس یہ جو description ہے ہم نے جو اس کی position ہے اس کو یہاں سے ہٹانا ہے اور اس کو image کے اوپر لے گیا ہے تو اس کے لئے مار پاس جو class کا name ہے وہ description ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو handle کرتے ہیں div dot description اور سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مار پاس یہ جو description ہے اس کو ایک background color دے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں highlight ہو جائے تو ہمارے پاس background color اس کے لئے میں جو value use کروں گا وہ rgba black color use کروں گا تو یہاں پہ میں کرسہ دیکھے جاتا ہوں تو first جو three value ہوں گی وہ zero ہوں گی zero, zero, zero اس کے بعد کومہ اور اس کے بعد opacity کی value ہوتی ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا light کر دیتا ہوں zero point seven کر دیتا ہوں اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو refresh کرتے ہیں اور اب اس کی جو position ہے وہ change کرتے ہیں اس image کی اوپر لے گئے جاتے ہیں تو اس کے لئے مار پاس جو property ہے وہ position ہے اور اس کو جو میں value دوں گا وہ absolute دوں گا اور جو next property use کروں گا وہ top کی ہوگی اور top میں zero دیتا ہوں اس کو save کیا اب یہاں پہ میں نے اس کو refresh کیا اب یہاں پہ دیکھیں مار پاس یہ جو description کی position ہے وہ کس کے according adjust ہو رہی ہے یہ مار پاس یہ جو document body ہے اس کے مطابق adjust ہو رہی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مار پاس یہ جو image آئی اس کے اوپر آئے تو اس کے لئے مار پاس یہ جو div gallery ہے اس کے اندر position دینی ہوگی relative پھر اس سے کیا ہوگا ہمار پاس یہ جو description ہے یہ جو nearest position predecessor ہوتا ہے یہ اس کے مطابق اپنی position کو adjust کرتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو position property ہے اور اس کی جو value ہے وہ relative دیتا ہوں اس کو save کرتا ہوں اب اس کو میں refresh کرتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں ہماری image کے اوپر آئی ہے یہ description اب یہ جو مار پاس description ہے اس نے جو مار پاس nearest position predecessor ہے یہ اس کے مطابق اس نے اپنی position کو adjust کیا ہے پہلے مار پاس یہ جو document body تھی اس کے مطابق اپنی جو position ہے اس کو adjust کر رہی تھی اب میں اس کو جو height ہے وہ 100% دیتا ہوں تاکہ یہ پوری cover ہو جائے اس کو میں height دیتا ہوں 100% اور اس کو میں width بھی 100% کر دیتا ہوں 100% اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو refresh کرتے ہیں تو اب یہ ہماری image کی اوپر complete cover ہوئی ہے اب ہمار پاس یہ جو text ہے اس کو center میں کرتے ہیں اس کے لئے ہمار پاس text alignment اور اس کو میں center value دیتا ہوں تاکہ یہ center میں ہو جائے اس کو یہاں پہ refresh کرتے ہیں اب یہ center میں آ گئے ہیں اور اب ان کا جو color ہے وہ بھی change کر دیتے ہیں color میں اس کو white دیتا ہوں اب ہم نے جو starting میں animation دیکھی تھی وہ کیا دیکھی تھی کہ by default مار پاس یہ جو image ہے وہ clearly نظر آ رہی ہے جیسے ہی میرا cursor اس image کی اوپر جاتا ہے تو وہ top سے ایک slide نیچے down کی طرف آتی ہے اور ہمارے پاس یہ جو description ہے وہ show ہوتی ہے اب ہم وہی کام کرنے جا رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں top ہمارے پاس property ہے top کی جمعہ value ہے اس time minus 100% کروں گا minus 100% percent اب میں یہاں پہ refresh کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو image ہے اس کے اوپر ہمارے description minus 100% پیچھے چلے گی ہے top سے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو black black نظر بھی آ رہا ہوگا اب ہمارے پاس جو next target ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جب cursor اس image کی اوپر جائے تو then یہ top سے یہ description ہمارے show ہو تو اب وہ کام کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں div dot gallery کونسی state hover state اور یہاں پہ dot description جو description ہے اس کی میں top کی value zero کر دیتا ہوں اب میں اپنا cursor اس image کی اوپر لے کر جاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں جیسے میرا cursor اس image کی اوپر آیا ہماری جو description ہے وہ ہمارے show ہوگی ہے اب میں یہاں پہ cursor پیچھے لے کر جاتا ہوں ہمارے پاس یہ جو top ہے اس کی value ہم نے minus 100% دی تھی تو وہ top سے 100% پیچھے چلا گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس black shade یہاں پہ نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو remove کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے اس کے لئے ہمارے پاس یہ جو outer div ہے جس کی ہم نے class کی value gallery رکھی تھی وہاں پہ ہمیں ایک property use کرنی پڑے گی اس property کا نام ہے overflow تو میں black black نظر آ رہا اوپر اس کو میں hidden کر دیتا ہوں اس کی میں value hidden دیتا ہوں اس کو save کرتا ہوں اور اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں black black show ہو رہا ہے اب اس کو میں refresh کرتا ہوں تو اب وہ hidden ہو گیا اب میں اپنا cursor اس کے اوپر لے گئے جاتا ہوں تو ہمیں جو description ہے وہ show ہو رہی ہے اب یہ جو ہمیں description show ہو رہی ہے وہ بہت quickly ہو رہی ہے اس کو طورا smoothly لے کے آتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جو property ہے وہ transition ہے اور اس کی میں value all اور اس کو میں جو time دیتا ہوں 0.33 second دیتا ہوں اس کو save کرتے ہیں اب یہاں بے دیکھیں بہت quickly ہمیں آ رہی ہے اب میں cursor اس کے اوپر لے گئے جاتا ہوں اب یہاں بے دیکھیں ہمارے پاس جو description آ رہی ہے وہ بہت smoothly آ رہی ہے اس سے ہماری جو gallery کی look ہے وہ اور زیادہ attractive ہو گئی ہے اب ہم اپنی جو description ہے اس کو more attractive کرتے ہیں اب یہ مار پاس یہ جو paragraph ہے اس کی styling کرتے ہیں تو paragraph کا جو class کا name تھا وہ description para تھا تو اب اس کو handle کرتے ہیں dot description para سب سے پہلے سب سے پہلے اس کو میں جو border ہے top کا وہ دیتا ہوں اس کو میں two pixel value دیتا ہوں solid ہو اور اس کے بعد long green ہو same as it is میں bottom کی بھی یہی value دیتا ہوں اس کو میں copy کر لیتا ہوں اور ہمارے پاس border bottom اس کو بھی یہی value دیتا ہوں اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو refresh کرتے ہیں اور اس کو padding بھی دے دیتے ہیں padding کی میں value 15 pixel دیتا ہوں اب تھوڑا صحیح لگ رہا ہے اب یہ مار پاس یہ جو نیچے link ہے اس کو attractive بناتے ہیں تو اس کے لیے مار پاس جو class کا name تھا وہ description link تھا dot description link سب سے پہلے اس کو میں border دیتا ہوں border اس کو میں two pixel دیتا ہوں solid ہو اور long green ہو اور اس کا جو text کا color ہے اس کو بھی long green کر دیتے ہیں save کرتے ہیں اور یہاں پہ refresh کرتے ہیں اس کی padding بھی کرتے ہیں padding padding کی میں value 5 pixel دیتا ہوں اور اس کا جو border radius ہے وہ بھی دیتے ہیں border radius وہ میں 5 pixel value دیتا ہوں save کرتے ہیں اب یہ attractive لگ رہا ہے اب یہ مار پاس یہ جو نیچے underline ہے اس کو بھی remove کرتے ہیں اس کے لیے مار پاس property ہے text decoration اور اس کو میں value none دے دیتا ہوں اس سے مارا جو underline وہ remove ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں مارا جو underline وہ remove ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں جیسے کرسر اس link کی اوپڑھاتا ہے تو add that stage اس کو بھی attractive کرتے ہیں اس کے لیے dot description link state ہماری کونسی یا hover state اس کا جو میں background color ہے وہ green کر دیتا ہوں اور اس کا جو میں color ہے وہ white کر دیتا ہوں اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پہ refresh اس کا جو border color ہے وہ بھی change کر دیتے ہیں border color اور اس کے اندر تھوڑی سی smoothness لے گی آتے ہیں تو اس کے لیے transform scale 1.1 value دیتا ہوں اس کو میں اور transition کی میں value all zero point three five second value دیتا ہوں اس کو save کرتے ہیں اور اب یہاں پہ refresh کرتے ہیں اور اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو smoothness یہ اور زیادہ آگئی ہے اور اس طرح ہمارے پاس ایک image ہے وہ complete طرح سے تیار ہو گیا ہے جو ہم نے start میں decide کیا تھا اب یہاں پہ دیکھیں اب اس code کو میں copy کرتا ہوں دو دفعہ میں نے paste کیا اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو refresh کرتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس image نیجر کی طرف آ رہی ہیں تو اب اپنی style sheet کے اندر جاتے ہیں اس کے اندر ہم float کی value جو انسی ہے وہ left کر دیتے ہیں تاکہ یہ left کی طرف ہو جائیں اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پہ refresh کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اور اس طرح ہم نے ایک simple image gallery بنائی ہے اور اس کے اندر آپ اور بھی بہت سے چیزوں کی addition کر سکتے ہیں اور اس کو further attractive بنا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی question ہے اس topic related آپ comment میں question کر سکتے ہیں میں اس کہاں سے ضرور کروں گا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملے ہے یا یہ ویڈیو آپ کو سیکھنے لائک لگی ہے تو میرے چینل کو زہر سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو لازمی پریس کریں آپ کو میرے ساتھ contact کرنے کے social link description میں مل جائیں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں